بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَقْرُبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَلَمَّا أَقْبَرْ عَبُوْهُ لَيْنَا رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک قَالَ لَهُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ مطلب یہ ہے شیطان نے خود بتایا کیا کہ اے بورا جب تو سونے کے لئے لیٹے تو آیت الكرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اخیر تک لیا کرو تو اس کی ورکت سے صبح تک اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا متعین رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہ ہوگا جب حضرت ابو حیرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلا دی تو آپ نے فرمایا اس نے بات تو سچی کہی مگر ہے وہ جھوٹا اسی طرح ایک حدیث شریف میں آیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائر یہ فرما رہے تھے کہ ایک خبیص جن آپ کی عیزہ کے چکر میں ہے جب آپ بستر پر تشریف لائے تو آیت الکرسی پڑھ لیں یہ بھی روایت ہے اسی طرح ایک روایت میں یہاں تک آیا جی کہ جس نے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی تو اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا تو شیطان کے وساویس حملے آسیب وغیرہ سب سے حفاظت ہے لہذا یہ پڑھ لینا چاہیے اور مزید کیا کیا پڑھنا کل بتاؤں گا وصل اللہ نبی کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمين